اسلام علیکم ایوری ون ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ٹاک خیریت سے ہوں اچھا جی آپ سب کو سب سے پہلے میری طرف سے بہت 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 عید مبارک اللہ پاک اس طرح ہماری اور آپ کے خوشیوں کو قائم رکھے یہ جو ولوگ ہے نا یہ میں فرز ڈے کا ہے لیکن یہ فرز ڈے کی شام کیونکہ میں فرز ڈے کو بلکل بھی شوٹ نہیں کر پائی صبح کا ہمارا اتنا بیزی ٹائم رہا اتنا بیزی شیڈیول رہا تو میں نے کہے چلے ہمیں شام کے ٹائم پر وہ میں آپ کو آگے بتاتی ہوں کہ میں کہاں بیزی تھی تو بس یہ ہے کہ میں نے کہے میں تھوڑا سے لے لوں کہ میں نے اپنی کیا بیٹ شیٹ کی کیون سے بیٹ شیٹ چینج کری وہ میں آپ سے شیئر کروں اور یہ شام کا ٹائم ہے میں نے کہا کون رکھے بھی تھی مہندی لگانے کا بلکل بھی ٹائم نہیں ملا تو میں نے کہاں بس جلدی سے فنگرز پھل کر لوں ہلکی بھلکی تو مجھے آ جاتی ہے لگانی اور یہ ریڈ کون تھی تو اس کا فورا سے کلر آگے دیکھیں میں نے لگاتے ہٹا دی تو اچھا کلر آگیا تھا یہ چاند رات کو میں نے شیر خورمہ بنا لیا تو اس کی ویڈیو میں نے شوٹ کرنے کا تو بہت کیونکہ شوٹنگ میں بہت تائم لگتا ہے تو بس میں نے شوٹنگ نہیں کر رہی میں نے کہاں آپ کو لوگوں کے ساتھ پچھر شیئر کر دوں گی اچھا اب آ جاتے ہیں ہم ڈائریکٹ سیکنڈ ڈے پہ سیکنڈ ڈے پہ سیکنڈ ڈے کے جو ہے یہ میں جا رہی تھی اپنی بہن کی گھر پہ ان سے ملنے تو ہم لوگ نیچے اترے ہو گئے ان کو اتنا مزہ آ رہا تھا ان کے بابا چلے گئے باہر کام سے اور اس کو ویٹ کرنا بلکل جو نا اس وقت وہ نہیں تھا بس کہہ رہی تھی ماما چلیں ماما چلیں اور اتنا خوش ہو گئی تیرا نیچے اترے گئے تو بس فضل ہے تو ہم کہیں گئے نہیں تھے بس صبح گئے تھے وہ میں آپ کو آگے بتاتی ہوں اور جو ہے کہنا میں بس یہاں پہ ہم مرنگ کے بابا کا ویٹ کر رہے تھے پھر اس کے بعد ہم اپنی بہن کے گھر چل گئے وہاں تو میں نے ولوگنگ نہیں کری تھی اب یہ ہے تھرڈ ڈے کی تھرڈ ڈے کو ہم امی کے آ گئے تھے شام میں امی کے گھر پہ ہم سب بہنوں کی دعوت تھی تو بس سب ملتے ہیں جلتے ہیں بڑا مزا آتا ہے اس دن کا انتظار ہوتا ہے عید سے پہلے عید کی دعوت کے انتظار ہوتا ہے کہ امی کے جائیں گے عید پہ اس کے خوشیہ الگ ہوتی ہے غیر یہاں پہ کیمہ بنا تھا اور وائٹ کرائی بنی تھی ساتھ میں میری اور میری بہن کی چائے بن رہی تھی اور چھوٹی بابی نے یہ کڑائی بنائی تھی وائٹ کرائی اور بڑی بابی نے ہری مرچ اکیمہ بنائے تھا اور بریانی جو تھی وہ بزار سے بنی تھی بہت مزے کا کھانا تھا بہت مزے کا ماشاءاللہ میری دونوں بابیوں کے ہاتھ میں بہت زائق ہے ویسے تو میری ساری بہنوں کے ہاتھ میں بہت زائق ہے سب کے ہاتھوں میں اچھا کھانا بنتا ہے پھر یہاں پہ جو ہے انہوں نے کریم ڈال کے ناخر میں رکھ دیا تھا اس کو دم پہ اور جو ہے کھانا بھی تیار تھا شام تک ماشاءاللہ سے کھانا وانا سب تیار تھا ساری تیاریاں تھی اور یہ ہرین کا بھی موٹ بہت اچھا تھا ان کو میں نے تیار کر دیا تھا جب تک کوئی تھا نہیں نا جب تک گھر میں رش کم تھا امی کیا ماشاءاللہ ہم ساری بہنیں ماشاءاللہ میری جو بڑی بہنیں سب کے بچے ہیں تین تین چار چار تو جب سب جمع ہوتے ہیں نا تو بڑا گھر ہے امی کا ماشاءاللہ لیکن اس پہ بھی جو ہے نا فل ہو جاتا ہے یہ میری چھوٹے بھائی کی دونوں بیٹی یہ بڑے بھائی کی بیٹی خیر تو یہ یہ کہ نا جب تک تو ہرین بہت اچھے موڈ میں رہی لیکن جیسے جیسے رش بڑھتا گیا نا ہرین کا موڈ اتنا آف ہوتا گیا یہ رش سے اتنا گھبراتی ہے نا اکیلے رہنے کے عادتے سے بس یہ میری گوڈ میں چڑی رہے اور کہہ رہی ہے میں گوڈ سے ہی نہیں اتروں گی ایونکہ اپنے بابا کے پاس بھی نہیں جا رہی تھی بس ماما ماما اور گوڈ گوڈ بس بس ابھی تک تو ان کا خیر بہت اچھا موڈ تھا جب تک کوئی آیا نہیں تھا خالی گھر میں اور ویسے یہ اپنی نانی کے جا کے بہت خوش ہوتی اگر اس سے کہہ بھی رہے نا کہ ہم نانی کے جا رہے ہیں انتنا خوش ہو جاتی ہے اچھے اور آپ لوگ سن رہے آپ لوگوں کی عید کیسی چل رہی ہے ہماری تو عید بہت اچھے گئی ماشاءاللہ سے بس یہ ہے کہ صبح عید کے پہلے دن جو میرے جو جیٹ ہیں بڑے ان کی جو کافی طبیعت خراب رہی ان کو اصل میں ہو گیا بلکل اینڈ کے دنوں میں ہو گیا ایکچولی ڈینگی اب ڈینگی میں ان کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی نا اتنی گھبراہٹ انہیں تو بس ہم عید کے پہلے دن نا صبح ہم ان سے عید کی یہ لوگ نماز پڑھ کے آئیں میرے ہزبنٹ اور میرے بڑے جیٹ اور ہم لوگ سب جو ہے ان کے پاس چل گیا ویسے میرے گھر میں سب آتے ہمی کا بڑا گھر ہے تو یہ یہیں پہ سب آتے ہیں عید کی نماز پڑھ کے سب سب ایک ساتھ ناشتہ کرتے ہیں ایک ساتھ بیٹھتے ہیں تو اس کی الگی رونہ کوتی ہے لیکن اس دفعہ ہمارے گھر میں بس بڑے بھائی آئے پھر ہم لوگ سب مل جل کے جو ہے گئے وہاں پر اور ان سے عید ملنے کے ان سے مل بھی لیں گے ان کے طبیت اس دن کافی خراب تھی تو بس وہاں چلے گئے تو اس میں جو ہے ہم لوگ دوپہر میں آئیں کیونکہ صبح کے اٹھے ہوتے ہیں یہ لوگ نماز بھی تنی جلدی پڑھ لیتے ہیں جا کے یہاں پہ پہلی مسجد میں ہو جاتی ہے ہماری تو پونے ساتھ بجے جمعات تھی تو آپ یہ سمجھیں چھ بجے اٹھے رات کو دیر سے اتنا سونا ہوتا ہے اور سونا ہی نہیں ہوتا بلتو کام ہی لگتا ختم نہیں ہو رہے چاندرات کو پھر صبح جو نا چھ بجے اٹھ گئے بس یہ گئے تو پھر میں فوراں اٹھ گئی میں بھی فوراں اٹھ جاتی ہوں ریڈی ہو جاتی ہوں چاہے جتنی بھی جلدی ہو ان کے گھر واپس آنے سے پہلے پہلے میں اور ہرین تیار ہوتے ہیں ہمیشہ سے میں نے یہی کر رہا ہے کہ میں میرے ہماری گھر میں بھی یہی یاد ہتی کہ ہم ہمارے بھائی جاتے تھے نماز پڑھنے تو ہم ساری بہنیں جو نا فوراں سے اٹھ کے تیار ہو جاتی تھی اور ان لوگوں کے آنے سے پہلے پہلے ہم لوگ ریڈی ہوتے تھے اور پھر سب جب آ جاتے تھے تو پھر سب ایک ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کرنا جو بھی کھانا پینا ہوتا تھا وہ ہوتا تھا اسی میں جو امی کے گھر کے پوری دا بچے وہ نمٹ گئی سارا کھانا مانا ہم نے کھا لیا میٹھا ماشاللہ بہت مزے کا تھا اور جو ہے نا کیا نامیں یہاں پر ایدی بٹنی شروع ہو گئی تھی ایدی بٹنے میں اتنا مزہ آتا ہے نا ماشاللہ میں سب سے چھوٹی ہوں تو مجھے سب بہنوں سے میں مام دی ہوں کہ مجھے دیتے ہیں حالانکہ سب جو ہے نا کہتے ہیں بس اب تمہاری بیٹی ہے اسے میرے گی تو میں نہیں ملی ملی میں بھی تو سب سے چھوٹی ہوں میری بہن بڑی بہن اور دونوں بھائی تو مجھے دیتے ہیں امی تو خیر سب کو ہی دیتی ہیں ایدی اچھا یہاں جو ہے نا اس دفعہ ہم سب بہنوں نے سوچا تھا امی کو ایدی دیں گے تو بڑی بہن نے امی کو چاندی کے یہ ٹاپس ہی ہیں چھوٹے ایرنگز ہیں اور یہ مجھ سے جو بڑی ہے نا چھوٹی بہن اس نے جو نا یہ لاکٹ دیا امی کو یہاں پر جو باقی ہم سب بہنیں جو ہے بعد میں دیں گے اس کے ساتھ یہ آج کے ولوگ ختم ہوتا ہے نیکس ولوگ کے لئے اللہ حافظ